اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہتشم ناظرین و حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں جب سے تاریخ انسانی کا آغاز ہوا ہے دو قوتیں ہمیشہ مد مقابل رہی ہیں ایک حق کی اور دوسری باطل کی اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ حق ہی کی جیت ہوئی ہے آپ تاریخ کا مطالع کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ حق کے مقابلے میں باطل کی صفوں میں آنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حالات کو پلٹا کہ وہی حق کی صداقت کو بلند کرنے کے لیے حق کی طرف مائل ہوئے اور پھر انہوں نے جتنی اسلام کے خلاف کوششیں کی تھیں اسلام کی خدمات میں اس سے بڑھ کر کوششیں کی اسی سلسلے میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس وقت ہمارے پاس تشریف فرما ہے جناب کاری محمد حمزہ صاحب یہ پہلے مسئلہ کے وہابیت پر تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے مسئلہ کے حق اہل سنت والجماعت کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے ان سے چند مختصر سے حالات پوچھیں گے اور چند مختصر سے سوالات کریں گے تاکہ لوگوں تک حقانیت اہل سنت پہنچے اور احقاق حق اور ابتال باطل بلکل واضح ہو کر سامنے آئے جناب محمد کاری حمزہ صاحب میں آپ سے پس منظر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں مسئلہ کیا قائل سنت کو قبول کرنے سے پہلے جی سب سے پہلے تو یہ عرض کرو گا کہ ہمارے خاندار میں کیونکہ جو ننیارو گرہ خاندار ننیاروالا تو اس میں تمام ان کے جید علماء ہیں وہابیت میں تو جس میں صرف سب سے پہلے میرے نانا جی حافظ محمد ابراہیم حافظ آبادی جو کہ جامعہ اسلامیہ نیائی چوگ میں شیخ حدیث ہے اور اس کے بعد میرے مامو جان مولانا عبدالستار انجم صاحب وہ شیخ پورا میں مرکزی جمعید احرادیس کے وہ امیر ہے اور خالہ زاد بھائی میرے کاریس عمیلہ ساجل صاحب وہ پورے پاکستان کے چیرمین ہے ان کے مرکزی جمعید احرادیس کے اور اس کے علاوہ میں خود بھی اپنے علاقے گجرہ والا کا ناظمہ لہا ہوں آپ نے درسیات کان کان سے پڑھے ان کے آنوں جی سب سے پہلے میں نے چار سال جامعہ سنفیہ فیصلہ باد میں پڑھا اور اس کے بعد میں نے دو سال دارالوم حمدیہ لنڈا بزار شیخ حبورہ میں پڑھا اور اس کے بعد دورہ حدیث جو بخاری شریف سب سے پہلے عمر صدیق صاحب سے پڑھا اور اس کے بعد اپنے نانا جی جو عمر صدیق صاحب کی بھی استاد ہے حافظ عبرہیم حافظ آبادی صاحب ان کے پاس پڑھا ماشاہ اللہ یہ درسیات آپ نے بقاعدہ سندے بھی اس کے حاصل کی جی الحمدللہ لیکن جو بخاری شریف کی سند ہے وہ اس کی تصدیق رہ گئی تھی تو میں نے اپنے نانا جی سے دی تو اس کے دوران ہی یہ معاملہ ہو گا تو انہوں نے میں نے مجھے تک یہ خبر پہنچی ہے کہ انہوں نے اسے اقضایا کر دیا اس وجہ سے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہماری سند کسی کے پاس چلا جائے اور وہ پروف کرے کہ میں ان کے پاس پڑھ کر آیا ہوں تو آپ کا کیا معاملہ ہوا اب کس طرح آپ نے آل سنت کی طرف آئے وجہات اس کی کیا ہے جس سب سے پہلے پچھلے سال ربیو لول شریف میں جمعہ شریف کے خطبہ میں میں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحقیمو فرمایا محبوب ہمیں آپ کے رب کی قسم ہے اتنی لئے تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہر مسئلے میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کریں بے شک تو اس کی جو تفصیل ہے اس کے اندر حدیث بخاری شریف کی بھی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا زمین پر نہیں بھیجا جس کے دو وزیر نہ ہو دو وزیر زمین پر ہوتے ہیں دو وزیر آسمان پر ہوتے ہیں اور فرمایا میرے دو وزیر زمین پر ان کا نام شدیر کو فاروق ہے اور آسمان پر حضرت جبرائیل و میکائن فرمایا کہ یہ میرے وزیر ہے تو میں نے یہ تشریح کی کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کیونکہ جس طرح آپ کو تمام انبیائی میں سے اعلیٰ مقام اتا فرمایا اس طرح آپ کی بادشاہت بھی سب سے اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی بادشاہت اتا فرمائی ہے کہ آپ کے وزیر آسمان پر بھی ہے اور زمین پر بھی تو میں نے کہا اسے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح جبرائیل و میکائن زندہ ہیں اس طرح سیدی کو فاروق زندہ ہیں اگر یہ وزیر زندہ ہو سکتے ہیں تو بادشاہ کیوں نہیں زندہ ہو سکتے ہیں اور میں نے ایک بات اور بھی کہی کہ خدای اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے کرم سے نوازا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خدای اللہ کی ہے بادشاہت نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دعا فرمائی تو اسی وجہ سے کاموں کی میں جو میں پڑھاتا ہوں اسی وجہ سے مسجد میں کیونکہ وہ کچھ آباب ایسے تھے جو مدرسے میں پڑھے ہوئے تھے تو انہوں نے بیعث طویل کی اور یہ بھی کہا کہ آپ نے جو یہ مسئلہ بیان کیا یہ برعلمی ہوا لیا ہے اور انہوں نے میرے نانا جی آفزی برعیم صاحب کے پاس آکر شکایت کی کوئی آپ کے نوازا ہے تو اس نے یہ بات کی ہے تو میں نے ان سے کہا بھی حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے تو آپ مجھے سیکیور ہو کریں ہم خود کو اہل حدیث کہلاتے ہیں تو اگر ہم حدیث کو نہ مانیں تو بھی فائدہ کیا لے حدیث ہونے کا تو انہوں نے کہا یہ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے میں نے کہا وہ کیوں حالانکہ سند کے لئے حاصل بھی ٹھیک ہے اور امام بخاری جس پر آپ کا اتنا ایمان ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی حدیث بیان کریں وہ ہمارے نظریک کاملے قبول ہی نہیں آپ خود انہیں میں مجھ تہدین میں کہتے ہیں کہ ان کی بات بلکل ٹھیک ہے بخاری جریف کے اوپر اندھا دھندھا آپ اعتماد کرتے ہیں حالانکہ کسی حدیث میں بھی نہیں آیا یا کسی قرآن کی آیت میں بھی نہیں آیا کہ قرآن کے بعد بخاری جریف کا درجہ ہے ایسے ہی یا کسی حدیث میں سرکار نے فرمایا ہو کہ بھئی بخاری جریف وہ کتاب ہے جس کا درجہ قرآن کے بعد ہے اور یا یہ فرمایا ہو کہ بات ماننی ہے تو صرف بخاری کی بات کسی اور کی نہیں ماننی ہے یہ بات تو کہیں بھی نہیں آئی تو میں نے کہا پھر سب سے بڑی بات یہ بیدت ہوئی ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ بیدات کرتے ہیں تو ہمارے خود مذہب میں ہمارے حقیدے میں خود بیدات شامل ہو گئی ہیں میں نے کہا اگر یہ بات حدیث بیان نہیں کرنی تھی تو ہمیں پھر چاہیے تھا کہ ہمیں حدیث نہ کرواتے وہ یعنی کہ آئے بائشیں کرنے شروع کر دیا تو وہاں سے ابتدا ہوئی میری یعنی کہ سرچ کرنے کی تو کیولا مفتی حسانولا نقشبندی صاحب جامعہ مدینہ علم جو گجرہ بانا جا آپ کے پاس میں گیا آپ کے پاس جا کر میں نے کافی یعنی کہ مسائل کے لیے تقریباً پہلے دن تو تین گھٹے تقریباً میری ان سے بیعث مواسع ہوا تو انہوں نے مجھے مختلف کتابوں کے بارے میں بتایا تو بھی ایک بات اور جو میں نے یہ کرنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے مجھے ایک روحانی فیض ملا ہے اللہ تعالی نے میں نے جب استخارہ کی نیت سے جو نیت کی تھی دعا کی تھی کہ اللہ پاک مجھے ہدایت کا رستہ دعا فرمائے تو استخارہ کی نیت سے میں نے جب وہ استخارہ کیا تو اس میں مجھے بذورک نظر آئے نورانی چہرے والے اور وہ سفید اماموں میں تھے لیکن انہوں نے جو امامہ باندھا ہوا تھا شکل سے ایسے لگ رہا تھا کوئی بادشاہ کھڑا ہو گیا تو اس طرح محول تھا کہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی باغ تھا سفید اماموں میں وہاں لوگ بیٹھے تھے تو میں پریشان تھا کہ میں جاؤں کیس طرح تو اچانک کسی نے کندے پر آد رکھا پیچھے سے تو میں نے دیکھا تو وہ بذورک کھڑے تھے کیونکہ مجھے ان کی پہچان نہیں تھی پہلے تو انہوں نے مجھے کہ حضرت صاحب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں یہ سامنے رستہ جا رہا ہے یہ ہمارا رستہ ہے یہ کامیابی کا رستہ ہے اس پر چلے جائیں جنت بہن جائیں سبحان اللہ اور جب میں نے تحقیق کی تو پتا چلا وہ حضرت شبیر حسین شاہ حفظہ بادی رحمت اللہ رحمت اللہ آپ کی ذات تھی آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ رائے راست پہ آتا ہے تو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے صحابہ اکرام کیا مسیرت کو دیکھے تو ہمیں بہت سارا نظر آتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ بھی ایک جہان کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آئیں تو آپ کو بھی یقیناً مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوتا ہے جی بلکل سب سے پہلے یہ واقعہ گھر والوں نے یعنی کہ والدہ میری اور والد صاحب تو پہلے سننی ہے والد صاحب تو والدہ کی طرف سے کچھ ہویا کہ وہ بھی ہمارے خاندان والے کیا کہیں گے حالانکہ وہ بھی پڑی لکھی ہیں تو بلکل تو نینہ ہے تو انہوں نے مجھے کہ خاندان والے کیا کہیں گے ہم ہمارا خاندان صدیوں سے آرہا ہے انہوں نے تو نہیں پاتا تھا کہ یہ سجیوں سے نہیں آرہا یعنی کہ انہوں نے کہا جب سے ہم نے سنا دیکھا ہے یہ ہم نے سنا دیکھا ہے یہی سب اہل ادیس ہیں وہاں بھی ہیں تو بھئی یہ حقیتہ تو ان کس طرح اپنا ہو کے دور خاندان والے میں کیا کہیں گے لیکن وہ ایک مہینے تک تھا الحمدللہ میں نے انہوں نے قائل کر لی ہے وہ ٹھیک ہو چکے ہیں گھر والے اس کے بعد جو ننحال وغیرہ ہیں ان میں سے اور قریب دو مہینے پہلے میرا جو یہ ٹخنہ توڑ دیا تھا اس وجہ سے کہ میں نے یہ مسئلہ کے آل سنو کو قبول کیا ہے اچھا آپ پر بقاعدہ حملہ ہوا ہے جی بالکل کس جگہ کے تھوڑی بیٹل بتائیں گے آپ جی یہ داتہ دربار کے باہر میں دعا کر کے باہر آرہا تھا تو میں در شادی میں آیا ہوا تھا تو خود میرے بقاعدہ مجھے پتا ہے وہ امیر میرے مامو جانا جنہوں نے یہ اپنے آدمی بھیجے ہیں تو جس کی وجہ سے میرا وہ ٹخنہ توڑ گیا اور الحمدللہ اللہ رسول کا اتنا فضل و کرم ہے وہابیت میں پہلے میرے ایک دفعہ ٹخنہ ٹوٹا تھا وہ چھے امام میں ٹھیک ہوا تھا اللہ رسول کا اتنا فضل و کرمہ بھی دو مہینے پورا نہیں ہوئے تو میں کھڑا گئی تو قبلہ مفقر اسلام قنزل ادامہ ڈاکٹر محمد شرق آسد چلال ادامت برکات ملال جان عقیدہ توحید سامینار یہ قبلہ کے ماشاءاللہ بہت مشہور پروگرام ہے اور ان میں بہت سارے لوگ راہ راست پر آئے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ نے قبلہ کے دلائل سنے اس کے بارے میں آپ کیا روشنی دا دیں گے جی سب سے پہلے تو میں نے آپ کے قبلہ کے جو عقیدہ توحید سامینار ہے اور سب سے پہلے وہ جس میں قبلہ عمر فرمت توحیدی صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مزید برکتا فرمائے جس میں آپ نے اپنا اہل سنت ہونے کا اعلان کیا تھا وہ سنا تھا اور اس کے بعد ہے یہ جو پچھلے تین سال ہیں یہ بھی سنے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے دو خطبہ جمعہت المبارک خود لائیو بیٹھ کر سامنے بیٹھ کر سنے ہیں حقید اللہ کے اور اس کے علاوہ بھی کافی گفتگو آپ نے سنی ہیں اور جو آپ کے رسائل ہیں پچھلے جو گزر چکے ہیں ان کے سیمینار کے وہ بھی سنے ہیں میں نے پڑے ہیں میں نے تو الحمدللہ ان سے بھی کافی فیضہ صلوہ ہے اس کے علاوہ میں تحقیق کے میدان میں حضور تاج شریعہ رحمہ اللہ آپ کے بعد اگر کسی نے مضبوط طریقے سے علمی رحاظ اہل سنت کو اگر کسی نے ڈھامپا ہے اور سہارہ دیا ہے تو وہ میں نے سب سے دیکھا ہے یعنی کہ آپ میں ہوں بات دیکھ لیا اور سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن کرے بے شک تو میں نے یہ جو جو سر چڑھ کر بولے ہیں جو جو دشمن کرے ہیں بے شک وہ میں نے جامعہ مدینہ میں یہ بات دیکھی جب استاد اگرامی مفتی اساملہ نقشبنی صاحب ماشاء اللہ آپ کو مزید برکت دے آپ بخاری شریف کا درستر شعال فرماتے ہیں تو مجھ سے کہنے لگے بھی حضرت صاحب آپ نے دورہ دیس کیا ہوا ہے میں نے کہا جی حضرت دو دفع کیا ہوا ہے تو مجھے فرمائنے لگے آپ عبارت پڑھ کے میں سنائیں تو میں نے پڑھا تو کہنے لگے آپ نے ایسے دورہ دیس کیا ہوا ہے میں نے کہا جی حضرت دو دفع کیا ہے تو کہنے لگے آپ عبارت پڑھتے تو ہیں لیکن اس میں غلطیاں بہت زیادہ ہیں تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے اس بات پر وہاں پر سنت دی گئی تھی اس جامعہ میں سے بہابیت میں کہ بھئی سب سے اچھی سنت پڑھنے والا یہ بچہ ہے سب سے اچھی بارت پڑھنے والا جی سب سے اچھی بارت پڑھنے والا تو میں نے دیکھا ہے جب انہوں نے کہا ہمارے طالب علم کو دیکھیں کہ وہ کس طرح پڑھتا ہے جب میں نے اس طالب علم کی مو سے عبارت پڑھ جو اس نے شروع کی میں نے سنی تو خدا کی قسم میں نے جتنی عبارت وہ اچھی پڑھ لیتا ہے ہمارے اساتذہ بھی نہیں پڑھ سکتے اور خود کو اہل حدیث دعویٰ یہ ہے یعنی خود کو یہ کہتا ہے کہ علم کے سمندر پہار ہم ہی ہیں اور عبارت کا یہ عالم کے بقول اور آپ کے اساتذہ کو بھی ویسی عبارت نہیں آتی جیسی عبارت اہل سنہ والجماعت کے طلابات پڑھتے ہیں یہ طالب علم کی بات ہے تو کیملا درس صاحب کی ماشاء اللہ آپ کی شام تو براہ ہو رہا ہے جب آپ نے دعویٰ شریف میں پڑھا ہے اور ان سے پڑھا ہے جنہوں نے صحابہ اکرام سے عادیث لئی ہیں اور آپ ان کے سند یافتہ ہیں آپ مستند علم ہیں تو آپ کی ماشاء اللہ علم کیا علم ہوگا جب ایک اہل سنت کا چھوٹا سا طالب علم اتنی اچھی بڑھ لیتا ہے تو استادوں کا عالم کیا ہوگا میں نے جو اپنے نظریے میں نے کسی سنا نہیں نہ کسی کے دواو میں آ کر یہ کہتا ہوں خود اپنے نظریے سے یہ کہوں گا کہ درس صاحب ماشاء اللہ وہ عالم ہیں اگر آپ کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا بھی بد عقیدہ آدمی آجائے اگر وہ جادوگر بھی ہو تو درس صاحب کے علم کے جادو سے اس کا اپنا جادو ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے یہ ملے ہاں کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا کام کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ابھی میں نے جامعہ دیکھا ہے ماشاءاللہ اور بغیر کسی ڈالر کسی ریال کے بے شک ماشاءاللہ باہر سے کوئی امداد نہیں آتی تو آپ نے خود پاکستان میں خود کو اس طرح مستقم کی ہے کہ آپ نے اتنے کم عرصے میں اور اتنا چوبیس گھنٹے میں آرام بھی نہیں کرتے اور آپ اس طرح ماشاءاللہ سرکار کے دین کو پھیلا رہے ہیں ماشاءاللہ اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ مزید بھی آپ اس طرح کرتے رہیں گے اللہ آپ کو مزید ورکت عطا فرمائے آمین بجاہی نبی نامین ناظرین سنا آپ نے یہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص قبلہ مفقر اسلام قنزل علامہ ڈاکٹر محمد شرف عاصف جلالی صاحب پر نگاہ کرم ہے کہ اللہ تعالی نے اتنی کوالٹیوں سے اور اتنی خصوصیات سے نوازا ہے اس وقت آپ نے گفتگو سنی حضرت علامہ مولانا محمد حمزہ قاری صاحب کی اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی حق کو خود بلاند فرماتا ہے اور یہ ہمارے لئے قابل فخر بات ہے کہ ایک ہوتا ہے عام بندہ جاہل بندہ جس نے درسیات اور دین کو زیادہ نہیں پڑھا ہوتا اور ایک ہوتا ہے کہ جس نے پڑھا ہو پھر دو دو مرتبہ دورہ کیا ہو تو دیکھ لیں ان کا دورہ چھٹ گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دورہ اتا فرما دیا ہے میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اپنی مزید رحمت کے صدقے حضور مفقر اسلام کنزل علامہ ڈاکٹر محمد شرف عصب جلالی کو مزید ترقی اتا فرمائے اور آپ کے علم میں حلم میں کاروبار میں مال میں جان میں عزت میں عبروں میں خیر برکت کا نزول فرمائے اور علامہ صاحب کو مسئلہ کے حقہ اہل سنہ والجماعت پر استقامت عطا فرمائے